موسیقی اس کو کہتا ہے کمیونکیشن سکل اور جس دنے کی کمیونکیشن سکل سٹرون ہوتے ہیں اس کے ہر علفات جو اس کی موہ سے رکلتے ہیں وہ بہت سٹرون ہوتے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب آپ نے یہ بات کرنی ایک انسان کے ساتھ تو آپ کو کمیونکیشن سکل آنا چاہیے لیکن اس کمیونکیشن سکل کے ساتھ ہی کور چیز آتے ہیں اس کو کہتا ہے پبلک سپیکنگ جب آپ نے اپنا میسیج اس پوری دنیا کو دینے ہیں میل فی میل سب کو دینے ہیں تو آپ کو پبلک سپیکنگ آنا چاہیے اور پبلک سپیکنگ کیا ہے پبلک سپیکنگ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہی بھی جا کے لئے ہزار دو ہزار لوگوں کے سامنے جا کے بولنا ہے پبلک سپیکنگ یہ ہے اگر دس لوگوں کے سامنے آپ بول سکیں اچھی طریقے سے تو آپ ایک بہت اچھی پبلک سپیکنگ بن سکتے ہیں تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے شو ہے تلاش ایش کو اس تلاش ایش میں ہمارا آج کا جو نیمان ہے ہمارا بہت سینئر ممبر ہے ہمارا منٹور ہے ہمارا دوست ہے ہمارا بھائی ہے ان سے ہم بات کریں گے ایش کے حوالے سے پبلک سپیکنگ کے حوالے سے اور اس دنیا کے پاس جو میسیج پہنچانے کس طریقے سے ہم پہنچ سا سکتے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو تینکیو سر ہمارا بھائی ہے اسلام علیکم احمد مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ اتنا زبردست آپ لے کے چلے ان سلسلہ ہوئے میں نے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست کام کرے تھانکیو بری مجھ جی آپ نے مجھے بلائے آپ سے انبائیٹ کیا سر آپ نے جیسے بہت جارے کام کیا ہے کمیونیفیشن سکر کیوپر پبلک سکر کیوپر اس چیز کے اوپر تو ہم آئیں گے ایک چیز جو ہم کامن دیکھتے ہیں جو لوگوں سے سنتے ہیں اور اس چیز کے اوپر لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ صحیح طریقہ سکرین نہیں کر رہیں گے تو یہ مجھے آپ سے ایک پریشن تھا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے واہ اتنی زبردست تمہید بانکی جو سوال آپ نے چوز کیا یہ بظاہر بہت سادہ سوال ہے کچھ بڑے سادہ سوال ہوتے ہیں اتنے سادہ ہوتے نہیں ہیں میرے ذہن میں جو آتا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہیں اور جو ہم ہو سکتے ہیں ہمیشہ اس میں کیا آتا ہے کہ ہم جہاں پہ موجود ہیں اور جہاں پہ ہم ہو سکتے ہیں ہمارا پوٹینشل جو ہمارے کمالات ذتا نہیں ہے تو میرے ازدیک انسان کو جو زندگی کا مقصد ہے ایک زاوی میں رہتے ہوئے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس پوٹینشل کو جو ہمارا کمال ہے ہم ان تک بار بار روزانہ محلت کرتے ہوئے ہم اس کو جو ہے ایکسپلور کریں اور اس تک پہنچیں تو میرے ناظرین یہ مقصد یہ کہ اگر ایک جملے میں کہا جائے حدیث کا مفہوم ہے کہ لاکت میں ہوا شخص جس کا قلعانے والاعت سے بہتر نہیں ہے تو ہمیشہ ہر اور یہ ہر مندے کا اپلائی ہو کسی کے لئے کہیں پہ وہ موجود ہے تو وہ ایک سال کے بعد اس سے بہتر ہو سکتا ہے کوئی باندھا مقصد اچھی جگہ پہ رہے وہ اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے تو بہتری مستوصل بہتری یہ زندگی کا ایک مقصد ہے باقی ریلیجیس پیلو بھی ہے اور سب کو اگر دیکھا جائے تو دوزر سے بچ کے جنت میں چلے جائیں یہ ایک اوبروال مقصد ہونا بھی چاہیے دنیاوی ریماز سے اگر میں کہوں کہ we should try to achieve our potential مضب اب زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر زندگی کا مقصد دوننا ہے تو اسی چیز میں ڈون سکتے ہیں کہ آپ کا آج اور کل اس میں ڈیفرنس ہونا ہے جی آپ کا کل بہتر ہو جائے چاہیے ہیں اور اس میں دو چیزیں ہیں زیادہ تر خالی آجاتی ہے کہ بہتری لوگنا ہمیشہ کہتے ہیں میں نے دنیا کو چینج کرنا ہے میں نے لوگوں کو چینج کرنا ہے کہ اچھے لوگوں سے ملوں کتابیں پڑھوں سنوں غورتے کہ کروں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ایلومنیٹ دیں اور اس کے بعد ان لائٹنی نیفرس پھر اپنی ذات پھر محلول نہیں رہنا پھر ہماری ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ دیں تو یہ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو رہتے کر رہے ہو تو کچھ لوگ آتے ہیں جی آپ جو ہیں ہمیں بہت کچھ آسکر اب ہم دنیا کو بدلنے جا رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے آپ کو مسلسل اپنے آپ پہ کام کرتے رہنا اور جب آپ زہری باتیں بدلتے ہو تو پہلے مذہب اپنے آپ کو بنا رو لوگوں کو بنانے سے پہلے اور جیسے جیسے آپ لوگوں کو بنانے میں لگ جائیں گے تو جیسے جیسے کافر ایسامپل میں آپ جیسے ہو گیا تو آپ جیسے جیسے ہو گیا لیکن اس سے آگے بھی جانا ہے تو مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنے تاکہ آپ کو بہتر کرنے ایک چیز ہر ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں عشق آپ کی زندگی کے میں عشق کیا مقام ہے یار عشق کے بغیر دنیا دھوری ہے نا عشق میرے نزدیک ہے اس پیشن کہ جو آپ کو سونے نہ دے یا جب آپ صبح اٹھے ہو کبھی کبھی دلی کرتا نا اپنے اپنے پوائنٹ کے میں کیا اٹھے کیا کرنا سنڈے والا دن ہے تو جو آپ کو بستر سے نکال دے جو آپ کو نکال دے جو آپ کو پیشن ہو جو آپ کو سمجھیں کہ جب آپ بیٹھے ہوئے وہ بوریت ہے اس کی لفظ آئے آپ کے ذہن میں آئے اور آپ کا چہرہ کھل اٹھے تو مقام میرے لئے بہت اپورنٹ ہے اور اگر عشق نہ ہو پیشن نہ ہوگا میں اپنے دنگی میں پیشن شوق مطلب میں اوپ انرزی آتی ہے اوپ انرزی آتی ہے ایسے سبجک کے بارے میں پوچھ لیا بات کرنا شروع کرنے تو شاید وہ بوریت ہی نظر آئے گی نا ڈلنس نظر آ جائے گی تو میرے مزید اشک بغیر زندگی عدوری ہے اشک بغیر زندگی عدوری ہے اشک اگر نہیں ہے زندگی میں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک اشکتا ہے اس دنیا میں آئے تو ایک دنیا بھی اشکی اوپر ہی بنی ہے تو صاحب مجھے بات ہے کبھی اشک یہ ہے اشک بہت کی ہیں اور جہاں میں میں یہاں بھی بات کروں گا اشکی تو میں اپنے کام کے بار سے اشکی بات کروں گا اور اس سے پہلے بھی بہت سارے اشک جو کسی زندگی میں سمجھتا تھا کہ یہی اشک ہوتا ہے تو وہ بھی بہت کی ہیں اشک ایک دب ہوتا ہے بار بار ہوتا ہے ہمیشہ ہر بار میں لگتے بھی ہوتا تھا کہ یہ جو ہوا یہ صحیح ہے یہ اشک ہو گیا یہ بلکل صحیح ہے تو وہ زمان ہو گیا زمانے قدیم کی باتیں اب جو لیٹس اشک ہے پہ سے دستانو دست چل رہا ہے وہ ایک ہے وہ ایک وہ اپنے کام کا اشک ہے وہ اپنے کام کا اشک ہے جو کہ میں نے عظیم 12 سال کی عمر سے اخت اکام شروع کی اور اپنے تریننگز کے حوالے سے جس طرح سے میں نے شروعات کی یہ میرا جو ہے ابھی تک میرا لیٹس اشک ہے اور پہ سے دست سال سے اللہ کا شکر میں اس پر کائن ہوں اور جیسے ابھی آپ نہیں کہہ دیا کہ ٹائم ٹائم کے ساتھ اشک ہو جاتا ہے اور جب آپ کو اشک ہوتے تو آپ کہتے ہیں یہ ہی اشک ہے یہ جو ابھی آپ جس اشک کے اوپر بات کریں جو دست سالوں کے یہ کیسے پتہ چلا تھا کہ یہ ہی تو ہے وہ اشک جو میں ڈونڈ رہتا تھا دیکھو اس پہ میں کہوں گا کہ آپ کی باڈی ریاکٹ ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے رہے ہو خدا نہ خاصے یہاں پہ کوئی بچھو سامپ آج ہے تو آپ پہ ایک کم سی جو ہے آپ کی باڈی آپ کی باڈی نیجی سے فیلن شروع ہو جائے گی آپ بے شک اس کو چیخوں نہیں آپ کو کہہ دیا جائے کہ نہیں کہ چیزنا نہیں ہے آپ کی باڈی جو ہے بتانا شروع کر دیں تو اسی طرح میرے نزدیک جب عشق ہوتا ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ریاکٹ ہوتی دیفرنٹ مجھے جو یاد ہے جو میرا کام جو میں کہہ رہا ہوں پبلک سپیکنگ یاد کورپیٹ ریننگز تو دس سال پہلے میں ایک جگہ پہ کیا مجھے لائے گیا ایک سیشن پہ پیرنا دے رہے تھے تو میں وہاں پہ گیا تو تھا اس کے لئے چائے چائے پیری کے لئے اور یہ جو بسکٹ بہر ہوتے ہیں یاد تو وہاں پہ گیا تو وہاں پہ میں گیا چائے پیری کے لئے ہمیں تو آتا ہے ہمیں گیا تسیب نہیں کی تو میں اس نیت سے گیا تھا مگر مجھے یاد ہے کہ جب میں وہاں پہ بیٹھا تھا اور جب وہ صاحب بول رہے تھے اور پھر اس کے بعد سیشن ختم ہوگا گھنٹہ دس دیفرنٹے کا سیشن تھا تو سب لوگ میں چائے کی طرف اڑے مجھے لگا کہ مجھے گم کے ساتھ باندھی کچھ 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 ہو گیا اور میں وہاں پہ کافی دیر مجھے یاد ہے کہ تر بہتا ہوں اور میں نے مجھے نہیں یاد چاہے پی نہیں جس مقصد سے کہتا وہ تو ختم ہوگیا مگر وہاں پہ میں سوچتا رہاں یہ جو بلدہ کام کر رہا ہے کاش کبھی ایسا بکتا ہے کہ ہم بھی اس طرح سیخنے اور ہم بھی سکھا رہے ہیں تو وہ جو تھا وہ بلدی باڈی نے ریاکت کیا تو گندرمیر ایسا بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس بندے سے یا اس کام سے عشق کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے نہیں یہ کبھی بھی کئی بھی ہو سکتے اور وہی بات یہ کہ عشق ہو جاتا ہے عشق ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ میں اسے عشق کرنے جاتا کبھی ایسا نہیں ہوتا اب اکثر ینگ شیئرز یا بہت ساری لوگوں کو کہتے ہیں پیشن ڈسکوبر نہیں ہوتا اب میں اس کی مثالیہ دیتا ہوں کہ جس طرح سے آپ اوٹل میں جائیں اور وہاں پہ وائل فور اور بفے دو پچاس ڈشز ہوں اور آپ نے وہاں پہ کافی ڈشز ہیں جو ٹرائے ابھی نہیں کی تو آپ کیا کرو آپ وہاں پہ جا کے پہلے 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 نکال رائے تو کرو اور پھر اس کے بعد آپ پہ پہ پسند ہے یہ بڑی زمدہ چیز تھی پھر اس کے بعد آپ میجر جو اینا میر کو جا کے پہلے تو کافی مرتبہ لوگوں نے جب چیز کو ایکسپریئنس ہی نہیں کیا ہوتا اس چیز سے گزرے نہیں ہوتے تو ان کو کیسے بتا جلے گا کہ یہ اس سے ہمیں عشق ہے نہیں میں پروپیشنل ہی بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہ دوسری جگہ پہ اس کو اپنے پروپیشنل طریقے سے اگر آپ پیشن کی پیوپر ہم بات کریں اگر آپ نے پیشن کی پیوپر کام کرنے اور آپ کو اپنے پیشن پیلاش کرنے جیسے ڈشز کے مثال دیتے ہیں تو آپ مختلف چیزوں کو ٹرائے کرو یہی مصورت کا ساتھ مختلف چیزوں کو ٹرائے کرو اور جس میں آپ کا دل لگیا اور دماغ لگیا آپ کو پیشن ہونے تو سر یہ تو ہو گیا یہ زبردست ہو گیا آپ کو تو پھشک ہو گیا عشق کو بڑھانے کے لئے کیا 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 سر یہ عشق کو بڑھانے کے لئے اور جب آپ کو عشق ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر دو تین چیزیں اس میں ایک بڑا اپورنٹ برڈ ہوتا ہے مجھے بھی کوئی خاص پسند نہیں ہے مجھے بڑا اپورنٹ مجھے بڑا اپورنٹ کام جو ضروری ہے چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے تو کافی مرتبہ جب آپ ایک کام کرنے لگتے تو اس میں سے دس چیزیں اگر آپ اس کام میں کرنی ہیں تو آپ کو چھے سا چیزیں تو آپ کے دل سہیں کہ یہ عشق نہیں ہے مجھے تین چا چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتے ہیں جو آپ کا دل اس طرح لے گا اب جیسے میں اپنے کام میں کی بات کروں تو پبلک سپیکنگ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے بہت شوق ہوتا ہے پر جسی سے بھاگتے ہیں جو میرے لیے بھی بہت بڑا چیلنج رہا وہ وہ ہے لوگوں سے جا کے ملنا وہ ہے بزنس ڈیولپنٹ اب اس سے لوگ بھاگتے ہیں اور اگر یہ آپ اچھے طریقے سے نہیں کرتے تو آپ اپنا کام نہیں کرتے ہیں اب اس میں ڈسپلیمنٹ ہے اب اس میں آپ کو مار بھی پڑے ہیں اس میں لوگ آپ کو نور بھی کریں گے آپ کسی کو فون کر رہے ہیں وہ کہہ رہے جیتا فون کر رہے ہیں فون بند ہے اس کا فون اٹھانی رہا ہے تو یہ جو آتے ہیں مختلف موقع آتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس طرح مرحل آتے ہیں جس میں آپ ٹیسٹ کینا تو ان ٹیسٹ بھی گزرنا پیشنس کے ساتھ شوق سے جب پک چاہتے ہیں اسی بھی پورا ایک ہر چیز پیکش کے ساتھ آتی ہے آپ کسی انسان تش اچھا ہم جب عشق کرتے ہیں تو ہم بہت اچھی چیزیں نہیں دیں ہم ایسا ہمیں آتے بھی نہیں ہیں اچھا جب ہم ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہے یہ بھی سوچیں کہ بھی نہیں اب آپ کو کہ نہیں بھئی تو یہ چیز نہیں مجھے پسند یہ تو میں نہیں مانتا یہ تو ٹھائی نہیں پتہ نہیں تھی اچھی سی بارا تو نہیں اب وہ کسی سے محبت اگر آپ کو ہوتی ہے پھر اس طرح سے کام یہ والا سکی ہے تو کام میں بھی آپ کو جب آپ شروع کرتے ہو تو لوو ایڈ فرس ایک تو ہوتا ہے آپ کو ایک بہت اچھا اس کا ذاویہ نظر آیا مگر اس میں بہت سارے ایسے ذاویہ بھی ہوتے ہیں ایسے پہلو ہوتے ہیں جو آپ کو شاید پسند نہ آجتے ہیں مگر عشق یہی ہے کہ پھر آپ ان سب کو اپناتے ہو اور آپ ان سب کو قبول کرتے ہو اور پھر آپ اپنے آپ کو اس کی منابی ڈھالتے ہو اپنے آپ کو ڈھالتے ہو اس کو چینج کرنے کی پوشش نہیں کرتے ہیں اس پہ ایک اور بھی مثال ہے کہ آپ کو جس سے عشق ہو جائے اس کے گلی میں جو کتہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پسند ہوتا ہے کیوں پسند ہوتا ہے؟ اس نے گلی ان کو تو دیکھا ہوگا گزرتی ہوگا ٹھیک ہے پھر مجھے ایک اور چیز پتہ ہے اس پہ ہم نے عشق کے ساتھ کروئی ہے آپ نے اس کو بنا بھی ہی ہے آگے بھی یہ کی ہے اب اس کو ایک نیکس کے وجہ میں جانی کی ہے اور کیا کیا کرنا کرتا ہے جیسے میں ایک اگزام کر دیتا ہے جیسے آپ نے پرکک سپیکر میں بننا چاہتا ہوں تو میں نے مختلف سیٹیفیکیشن کیا ہے میں نے مختلف چیزیں کیا ہے اور پھر میں پرکک سپیکر بن گیا آپ اتنے بڑے انڈسٹری میں کام کریں کوپریٹ میں جا کے کام کریں لوگوں کو ٹرین کریں اس کیلئے آپ نے کیا 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 اچھے دیکھو اس میں دو چیزیں ہیں تو میں نے ذہن میں ہی رکھنی ہے ایک تو یہ کونٹینیوز بیسس پر تو رینومیٹیوئرس ہے اپنے آپ کو تیزید یا نو کہتے ہیں اردو میں یہ مشکل سے تیزید یا نو مطلب وہ ہلاکتر کیوش ہے جسے کل آنے بعد آر سے بہتر نہیں کہ آپ کو ہمیشہ بہتر بہتری کی طرف ٹھیک ہے مثال کے طور پر اپنے کام کی میں بات کروں تو جسی سے میں اوائد کرتا رہا ہوں زندگی بھر اوائد کرتا رہا ہوں یہ کیمرے کے سامنے جو ہے دیکھ کے بات کرنا کیونکہ بینا پی تک پرسن کے لوگ سامنے بیٹھے ہوں تو گھنٹوں بات کر سکتا ہوں مگر اکیلے بیٹھ کے کیمرے کے سامنے بات کرنا ٹھیک ہے اور آپ تو ماشاءاللہ کٹ کر رہا تو آپ کو معلوم ہے کہ that's not very easy تھے اپنے آپ کو اس کے مطابق اینمنٹ کرنا پھر یہ دیکھنا ہے کہ انڈرشن میں جو آلیڈی لوگ ہیں وہ کیا کر رہے میرے نزدیک میرے یہ جندگی میں جو بہت زیادہ جس نے اثر کیا جس جملے میں کیا وہ آیت ہے اور وہ دو آیات دے دینا صلاة المستقیم اور صلاة الززینہ آنام تالیں ملائے مکدوبی علیہ بلد دعا دیں جو کہ ہر نماز میں لوگ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں دو پہلو نظر آتے ہیں ان دو آیات ایک وہ ہے کہ صلاة المستقیم کے میں صلاة المستقیم کہتے ہیں shortest distance between two points کہ جہاں میں جانا ساتھ ہوں میں جس ہرزم سے ابھی ایک پوائنٹ پر ہوں اور میں بی پوائنٹ پر جانا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہونا چاہیے بی پوائنٹ ہے پر اگلی آئے ہیں سراتر زیادہ نمتالیں ملائے مکدوبی علیہ بلد دعا دیں کہ ان لوگوں کو مجھے فالو کرنا چاہیے جو اس مقام پر پہ پہنچے ہیں ان لوگوں کو نہیں جو جن کو فائدہ نہیں ہوا سمجھ ہی آتی ہے کہ اگر میں صاحب کے طور پر میں ایک ایک اچھا پینر بننا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے کہ انڈسٹری کے انڈسٹری کے انڈی نام نیم سکتے ہیں تو نہیں آنا ہوں سپاہ کے ساتھ ہی ہاتھ جگہ پر وہاں وہ کیا کرتے ہیں اور پھر اپنے بینچمارک سکتے ہیں اچھا یہ پہلے سٹپ ہے دوسرے سٹپ ساتھ میں یہ آجاتا ہے پھر روزانہ کی بیشن پر تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں یہ نہیں کہ کلی سے پہنے سٹپ 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 بے سٹپ شکر ہے اور وہ خود بہت ہوتا ہے اور وہ خود بہت ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ہے آج جس طرح ہوتا ہے تو کبھی کبھی مجھے پیٹھے بیٹھے عجیب سے جذبات آنا چل ہو جاتے ہیں میں جب اپنے پر پیل لکھتا ہوں ہمیں ہندیڈ روز ہمیں ہندیڈ اور گینیشن کے ساتھ میں کام کیا تو یہ ایسا نہیں کہ ایک مہینے کے اندر میں میں نے کر لیا اس میں بہت سائے لوگوں کے پاس کچھ لوگوں نے بلایا اللہ کا کر رہا ہے دیکھیں تو دو چیزیں ہیں رینفنٹ کرتا ہے مقصد دیکھنا ہے اور ساتھ میں روزانہ کی بیسیت تھوڑا تھوڑا اپنیا کو اپنے پر کرتا ہے ٹھیک ہے سیئے تو یہ وہی ہے کہ سسٹین کرنے کی فارمولا بھی ہو گیا کہ آپ نے کسی اپنے بزنس کو سسٹین رکھنے اپنی چیزوں کو سسٹین رکھنے اس کے علاوہ بھی کوئی اور فارمولا ہے سسٹین کرنے کیلئے یا یہی چیزیں ہیں صحیح ہے اور اس کے بات پر یہ رہت ہے کہ دو تین چیزیں نہ پک کرنے کی کام میں جو کہ آپ کے لیے ضروری ہیں میڈٹڈلی ہیں مثال کے دوری میرے کام میں جو میرا کبیچ میں کام ہے پہلی چیزیں میڈڈڈلی ہیں پہلی چیزیں بیزن ڈیولپمیٹ ٹھیک ہے پہلی چیزیں بزن ڈیولپمیٹ ٹھیک ہے میں نے بنائی دی ہیں صحیح سات چیزیں ہیں پھر اپنے آپ کو لگنی میں میں نے اسے ریڈیگیٹ کرنا ہے ایک انٹرکیس نکالنا ہے تو کونس سے جیس میں نے تو کرنا ہے تو میں سمجھنا ہوگا یہ دو چیزیں بہت بہت شکریہ عثمان صاحب نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیا اور بہت اچھی طریقے سے بتا دیا کہ پبلک سپیکنگ کیا ہے کمیونکیشن سکیل کیا ہے اور اگر آپ لوگوں نے اور بھی سیکھنے اس کی ٹپ میں جانے کی وہ واقعی میں پبلک سپیکن بڑھنا ہے تو اسمان صاحب کے ساتھ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں رابطہ کلیا ہم آپ مکمل کنک کریں گے وی ٹو کی انڈ میں جو ہم ڈسکرپشن میں ہیں ان کا لیں بھی دیں گے اس کے ساتھ ریک کنک ہو جائے اسمان صاحب ہماری ایک سگیمن کی طرف جا رہے جس کا نام ہے ریپئٹفائر آہاہ ٹھیک ہے سم اپنی نیکس سنگنٹ کی طرف آ چکی ہے جس کا نام ہے ریپٹ پائے اسمان بھئی آپ ریڈی ہے اوکے میں نے ایک لفت بولنے اور آپ کی مائن پر جو بھی آجے آپ نے بہی بولنا ہے پسند کی شاڑی ضروری نفرت محبت میں بلتو محبت عشق بیٹی رحمت ساز بہو ساز بہو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کامران تریزی استاد لہز کسر بہت پاکستان سپانی نیویشن سپیکر تم میری ہو تم میری نہیں ہوئی کہیں اپنائی اٹھو چپی لوگ کامیانی ہرنے کے ساتھ ہے نا کامی ضروری ٹریننگ مائی لاف کوچنگ 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 مائی لیکن جو کہ میں نے کبھی اتنا اتنا سیادہ پریکٹس نہیں کی بٹ ون ویڈ اگر میں کہوں تو نیسیسیدی میں مجھے نیسیسی اس میں آنگل زیادہ اس نے اس کا پہنگی ہے تینکیو آجا میں نے کچھ سوال کرنے جس میں آپ ہی ایک یا دو لائنوں میں اس کے جواب دینے ہیں رات کو سونے سے پہلے کس کو آہیں باریات کرتے ہو اور کیوں ہے میں تو اگلے دن کام کو ہی سوچ رہا ہوں کہ بہتر ہو جائے اپنے زندگی میں کون ایسا کام چھوڑا ہے جس کو ابھی تک آپ کو افسوس ہے پشتاوہ ہے کوئیی ایسا کام چھوڑا جس پہ پشتاوہ مجھے نینگی رہا تھا کوئیی ایسا کام چھوڑا جس پہ مجھے پشتاوہ یہ ہوا کہ اچھا تیاری کر کے چلے جاتا کبھی اگر اگر میں نے کوئی کام کیا ہے تو اس پہ یہ ہو سکتا ہے پشتاوہ کنا быть اور سوچ کے چلے جاتا اور تیاری کر چلے جاتا مگر ویسے یہ نینگی ہے مجھے نینئی کیلنا چاہیی た کام چلا رہے تھا واقعی دنگی میں کچھ ایسے ہے اس پر لوگ سوچنوں کے کہاں میں رزدگی بزاری ہے کہاں میں خود رابطیس ٹھیک ہے اچھا آپ نے ایک ایسے اچھی عادت اور ایک بوری عادت کے بارے میں بتایا جو ابھی تک پبلک کو بھی بتایا بوری عادت تو یہ ہے یا کنٹرول یہ ہے کنٹرول ہاں مطلب میں ٹائٹنگ شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر کبھی ٹیبلنگ آجاتی یا کر جاتی ہوں آپ دیرے میں کہتا ہوں کہ یا پسا بھی جو اینا ہاں یہ بھی باپ بکر دیا تو یہ تو بوری عادت ہوگا اچھی عادت یا رب I genuinely appreciate people I genuinely like مجھے پسند لوگ مجھے اچھے رکھتے ہیں میرا جو اپی نیلوگ کے بارے میں کہ people are good ٹھیک ہے I appreciate people generally appreciate people So I think this is something مجھے پتہ چلتا ہے جمانی میں کے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کی سب سے worst experience اور سب سے best experience زندگی کے worst experiences بہت رہے ہیں جب سے پہلے میں جب سے نکالا گیا تھا دہ سال پہلے ٹھیک ہے پہلے بہت مشکل تھا جب میری بیٹی اس دن میں آئی تو وہ بڑی کامپلیکیشن بہت مشکل سے اس پہ گزید جو کہ میں سوچتا ہوں دو روم نکھا دیا تھا یہ ہیں باقی وہ چھوڑے شوڑے جن کو آپ ورس سمجھتے تھے وہ پہ ورس نہیں تھے مثالی طور پہ آپ نے تین مہینے کام کی ایک لائنٹ کے لیے اس کے بعد اس نے آخری وقت پہ منع کر دیا تو یہ اس طور پہ تو بڑا ورس لگتا تھا مگر آپ جو ہے میں سمجھنا ہوں کہ اچھا ہوا کہ یہ ہوا تھا کہ آپ ریڈی ہیں فیڈی ہیں پہلے کے لیے نمیراتے ہیں اوکے اور بیٹی سیسپرینس بیٹی سیسپرینس بیٹی سیسپرینس بیٹی سیسپرینس کامپلہ ریزی سیب سے ملنا کتاب لکھنا جو کہ میں نے کتاب لکھی ہے ان کے لائن کے ساتھ کام کرنا جو کہ میں شاہر شوق تھا ٹاپ پہ جو میرے آتا ہے بھی پوسٹ مانسٹر لگ جب میں نے جوائن کیا تو بھاگتا تھا بہن سے تو آئے بکیم دی پریزیدنٹ آف پوسٹ مانسٹر سیسپرینس زندگی میں لازت قبر ہوئیتے ہیں؟ شاید پیشے دو روتے 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 رہتے ہیں اکیلے بیٹھ کے جو اللہ سے آپ بات خیارے ہوتے ہیں تو پھر تو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے شاہر تھے زیادی بہت زوری بھی نہیں بیٹی سیسپرینس زندگی سے بہت کچھ سکھاتی رہتی ہے اور کبھی یہ نہیں سمجھنے سے ہی کہ بس میں نے سیکھتی ہے زندگی سے کیا سیکھا ایک بہت بہہم چیز کہ سب کچھ جو ہے انسان بہت کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہے سب کچھ اس کے ہاتھ خاص طور پر یہ کرونا نے جو سکھایا بنداب نے آپ کو جو بھی سمجھتا تھا تو وہ سامنے آیا کہ جلانے والا ہوئی ہے اوکے اسمان بری یہ ایک اور سوال ہے دو چیزیں میں نے دو نام دینے ہیں اور اس نے یہ یا یہ کرنے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوں اور اوکے دونوں قریب ہوں آپ نے ایک سالے کرنے اس فلو اس کا بہت 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 ہے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کامران جیزی یا ایمال جیزی کامران جیزی کمشیراز پیار یا یار یار پیسہ یار پیار پیسہ یار پیار یار یار مگر پیسہ یار پیسہ لب نہیں تم یار ہم کوچن یا ٹرین نفرت یا محب بہت بہت شکریہ بہت 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 ایک بہت 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 کمشه موسیقی